آتیشی دلی کی تیسری محلہ مکہ منتری ہوں گی آتیشی بھی یوپی کی بہو شیلہ دکشت کی طرح محلہ ہونے کے ساتھ پنجابی سمودائے سے آتی ہیں لیکن کیا وہ شیلہ دکشت کی طرح دلی کی دشا اور دشا بدل دیں گے ارویندی کجریوال کے سطیفے کے اعلان کے بعد دلی کی نئے مکہ منتری کے چہرے پر بنا سسپینس ختم ہو گیا کجریوال نے عام آدمی پاٹی کے ودھائک دل کی بیٹھک میں بطور مکہ منتری آتیشی کے نام کا اعلان کر دیا جس کو منظوری ملی ہے آتیشی دلی کی تیسری محلہ مکہ منتری ہوں گی ان سے پہلے سوشمہ سوراج اور شیلہ دکشت پردیش کی کمان سنبھال چکی ہیں آتیشی بھی یوپی کی بہو شیلہ دکشت کی طرح محلہ ہونے کے ساتھ پنجابی سمودائے سے آتی ہیں پنجاب میں جنمی شیلہ دکشت یوپی کے انناو زلے میں بہو بند کر آئیں یہی سے ان کی راجتک پاری کی شروعات ہوئی شیلہ دکشت کا سسرال انناو کے فتح پور 84 بلوگ کے اگو قصبے میں ہے ان کی شادی کے اندر سرکار میں کیابنٹ منتری رہے اومہ شنکر دکشت کے بیٹے آئیس ونود دکشت سے ہوئی تھی خیر ان سب کے بیچ انہوں نے 1996 میں انناو سے قسمت آزمائی لیکن سپھلتا نہیں ملی شیلہ دکشت کا جن پنجاب کے کپور تھلا میں 31 مارچ 1937 کو ہوا شکشہ سے راجنیتی کا میدان تک ڈلی کو ٹھکانہ بنایا ڈی او کے میرانڈا کالیج سے پوسٹ ریجور شیلہ دکشت نے درشن شاستر میں ڈاکٹریٹ بھی کیا آپات کال سے پہلے شیلہ دکشت کا زارتر سمیں انناو میں ہی بیٹا لیکن اس کے بعد انہوں نے ڈلی کوچھ کیا لگاتار تین بار مخیمنتری بن کر ڈلی کی گدی سنبھالی انہیں گاندی پریبار کا بہت قریب بھی مانا جاتا تھا ادھر بسپا پرمخ مایعوطی نے ارویندی کے اجروال کے استیفہ دینے کو راجنیتی پیتری باجی بتایا تھا ساتھیں سوال بھی اٹھائے تھے کہ ڈلی کی جنتہ نے جو ان کے جیل میں رہتے سوویدھائیں اور اور سوویدھاؤں اور دقتوں کو جھیلا ہے اس کا حساب کون دے گا لیکن ان سب کے بیچ آتشی اب ڈلی کی مخیمنتری ہوں گی دیکھنا دلچسپ ہوگا کی آتشی اب کیا نیا کرتی ہیں اور خاص طور سے ڈلی کی جنتہ آتشی کو کس حد تک سویکار کر پاتی ہے ارویند کے اجروال نے آتشی کو ہی دراصل ڈلی کا سی ایم کیوں بنایا اس پر بھی اب اس وقت چرچاؤں کا بازار گرم ہے آپ کو بتا دیں ارویند کے اجروال نے ہی آتشی کے نام کا پرستاو رکھا تھا اس پرستاو پر سب نے سرو سمتی سے حامی بھر دی تھی اس طرح آتشی اب سی ایم کی ریس جیت چکی ہیں سی ایم پد کی ریس میں سوربھاردواج گوپال رائے کیلاش گہلوت راکھی بللہ سمیت کئی نام تھے جو اب پچھڑ گئے اب سوال اٹھتا ہے ارویند کے اجروال نے آتشی کو ہی سی ایم کیوں بنایا تو آتشی کو ارویند کے اجروال کا بھروس مند اور بہت قریبی مانا جاتا ہے آتشی عام آدمی پاٹی کی کوئی نئی نیتہ نہیں ہے بلکہ وہ انہا اندولن کے سمیے سے ہی کے اجروال کے ساتھ جڑی ہیں میز پانچ سال کے بھیتر انہوں نے اپنی قابلیت سے ویدھائک سے منتری تک کا سفر تیہ کیا آتشی دوہزار بیس میں پہلی بار کالکا جی سے ویدھائک بنی تھی انہیں سال دوہزار تیس میں ارویند کے اجروال سرکار میں منتری پر ملا اب سال دوہزار چوبیس میں وہ دلی کی مخم منتری بن گئی ہیں اس طرح سے دیکھا جائے تو ان کا سیاسی سفر بہت چمتکاری رہا ہے آم آدمی پاٹی سرکار کے منتریوں میں وہ اکلوتی محلہ منتری بھی ہیں پاٹی میں محلاؤں کی پرمخواباز ہیں منیش سے سودیا کے جیل جائنے کے بعد شکشہ منترالے کی باگ دور بھی انہوں نے ہی سمبھالی اچھے سے نبھایا سنگٹھن اور نیتاؤں میں اچھی پکڑ ہے آتشی کا اکرمک انداز رہا ہے سنگٹھن اور پرشاسن کا بھی انہیں اچھا انبھاو رہا ہے ویڈیو ڈیسک امروجالا ڈاٹ کوم اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں